اگوارستان آگے ہیں ہم ہم لوگ کردو جائیں شراضی کو ملنے یا کل ہم لوگ جائیں آگے کعبِ عطاباز ہمیں بزنس کلاس میں ملی بزنس کلاس ملی تھی صبح چھ بچ کے چھ بچ کے دس منٹ میں چھ بچ کے درمیان میں ملی پہلے تو ہمیں اجازت نہیں ملی تھی کہ نران سے آگے جائیں موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ محمد والے محمد جی اسلام علیکم ریکم بیک تو اپرینڈ نیو گلا امید ہوگی آپ تبلک ٹھک ٹھک ہوں گے ہرکیر سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے اچھا جی کچھ ضروری باتیں کرنی ہی دو تین آپ لوگوں سے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ ہم لوگ نران سے پہنچے ہیں جب تک تو رات کو ہم نے بلوگ انڈ کرنے سے پہلے آپ سب لوگوں کو بتایا تھا کہ کل ہم لوگ کردو جائیں شرازی کو ملنے کل ہم لوگ جائیں آگے کعبِ عطاباز تو جی رات کو فیصلہ کچھ اس طرح کا ہوا ہے کہ ہم لوگ جی جا رہے ہیں لاہور واپس لاہور واپس ہم لوگ جا رہے ہیں اس کی تقریبن پانچھے ریزن ہیں پانچھے ریزن میں سے یہ ہے کہ پہل پہلی ریزن یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں اجازت نہیں ملی ہوتی کہ نران سے آگے جانے نران سے آگے ہم تقریبن دو سو کلومیٹر ہم لوگ آگے ہیں نران سے ہم لوگ دو سو کلومیٹر آگے ہیں تو ایک تو یہ کہ ہم نے جو سی اجازت ہے اس کی رولز اور ریگولیشن توڑ دی ہم لوگ آگے تک آگے اور بہ خدا ابھی تک گھر والوں کو نہیں پتا کہ ہم لوگ اس ٹرم گلگت میں ہیں ابھی بھی کول آئی تھی ان کی میں ہم نے کہا ہم نہ نران سے توڑ سا آگے بٹا کنی بھی ہیں ہم لوگ وہاں پہ روکے ہیں ٹھیک ہو گیا پہلی ریزن تو یہ ہوگی دوسری ریزن یہ ہے ہامید بھائی کی ہامید بھائی کیا ریزن ہے آپ خود بتا دے دوسری ریزن یہ ہے کہ بھائی تھنجے کا ٹائم بھی لاتا کہ تھنجے کو واپس آنا ہے ٹھیک ہے اور آج ایک ملیمہ بھی تھا جو مجھے لگ رہا کہ نیس ہو جائے نیس ہو جائے گا ہم تو آئی تک لیں گے بہت کل پہنچے گے اور تیسرا یہ پیار تیرا بزنس ہے وہ دیکھنا ہے وزمتاری بہت بڑی ٹھیک ہے اور پاسی ریزن آپ نے بتا نہیں ہے دوسری ریزن تیسری ریزن تیسری ریزن یہ ہے کہ ابھی مجھے جب امہ کی کول آئی ہے تو امہ نے کہا اپنے ابو سے بات کرو کہ تمہارے ابونا ابو کی طبیعت نہیں تھی تو تیسری ریزن یہ تھی ابو کی طبیعت نہیں تھی اور چوتھی ریزن یہ کہ ریزن نہیں میں آپ لوگوں کو بتا سکتا ہوں ہم لوگ دیکھو صرف دو سو کلومیٹر ہے سکردو بھی اور یہاں سے آتاباد بھی ہم لوگ آگے جا سکتے ہیں ٹھیک ہوں گا لیکن وہی بات آجتی ہے کہ ہمیں اجازت آج تک نران تک ہی ملیں گے ہم لوگ اگر آگے جائیں گے لوگ من جائیں گے کروان لوگ کہہ دیں گے لیکن پتہ کہ ہم نے ادوار تک کی زبان دی ہوئی تھی لیکن ہم جانے کو جا سکتے ہیں لیکن پھر نہ ہمیں نیکس ٹیم کی اجازت نہیں ملیں مسئلہ صرف یہ ہے مسئلہ صرف یہ ہی تھا تین چارل جونسی لیزن سی میں نے آپ سب لوگوں کو بتا دی اور ساتھ ہی ساتھ تنزیل بھائی کا یہ ہوتل ہے تنزیل بھائی کا یہ سارا ہوتل ہے پم وغیرہ ہیں سارا پورا پاوہ ہے تنزیل بھائی گلگت بلتستان کے ٹھیک ہو گیا تو مسئلہ یہ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم یہ چیلنج یہاں پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ بڑا چیلنج کریں گے انشاءاللہ ہمارا بہت ہی بڑا پلان ہے پاکستان میں صرف ایک بندے نے وہ کیا ہوا ہے دوسرے بندے شاید میں بھی ہم ہو اگر وہ ہم لوگ کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ جی کر کے دکھائیں گے اور یہاں پر ہم اپنا چیلنج ختم کرتے ہیں گاڑی کتنے بجے آنی ہے ایک بجے آنی ہے تندیل بھائی نے کہا میں تمہیں ٹکٹ بک کروا دے ہمیں یاد ہے کہ آج سندے آج کوئی فلائٹ نہیں جائے گی ہم نے دو گھنڈے میں لاہور ہونا تھا ابھی تقریبا یہاں سے جب بس جائے گی تو اس تارہ گھنڈے میں ہمیں صرف پندی چھوڑے گی پندی سے آگے چار پانچ گھنڈے کا سفر ہے پورا دن لگ جائے گی پورا دن چوبیس گھنڈے چوبیس گھنڈے ہمیں پورے لگ جائیں گے لاہور پہنچتے پہنچتے ابھی ناشتہ آتا ہے تو کرتے ہیں ٹائم کیا ہوا ہے بھی ٹائم چیک سبب آ رہا ہو گئے تقریباً سبب ایک بھائی تک نے گھاڑی نہیں آنا تو ہمارے جو چھوٹے موٹے کام وہ بھی ہم لوگ کر لے اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ لوگ کو گلگت بلتستان کا جس ٹائم ہم یہاں پر رکے میں ہیں تھوٹسا ویو دکھا دیتا ہوں پھر یہاں پر ساری بلڈنگز ہی ہیں فیلال تو ویو آپ کو کیا ہی دکھانا ہے لیکن ایک دا پھر بھی دیکھ لو یہ ہے جی کچھ ویو ٹھیک ہو گئے گلگت بلتستان کا اور یہ جہاں سنو والا پہال سنو والا پہال آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے یہ آگے پیچھے ہو گئے میں دکھا سکتا ہے اب دل نہیں کر رہا ٹھیک ہو گئے ایک تو ہمیں گروہ ہمیں گروہ کی یاد آرہی مسئلہ بھی یہ ہے نا گروہ لوگ کی اتنی یاد آرہی ہے اپنے دوستوں کی اتنی یاد آرہی دوستوں کی اتنی یاد آرہی وہ تو پاگل ہیں وہ خود پاگل ہیں ہر روز پیٹس لگا رہے ہیں پھر چیزیں سوچا کہ چلتے ہیں بس بہت ہو گیا ابھی ناشتہ آتا ہے ناشتہ کرتے ہیں پھر آگے کو انشاءاللہ پنڈی یہاں سے ہمیں گلگت سے پنڈی چھوڑے گی بس پنڈی سے آگے ہیں انشاءاللہ اللہ خیر کرے خیر و حافظ ہم لوگ کونجیں پھر آپ لوگ لوگ جا کے مزے مزے کے ابھی بھی آپ لوگوں کو مزے کی سیریز دی ہے ابھی بھی آپ لوگ کو کہ نہیں آرہی ہے بچہ کام کر رہا تو مرضی ہے آپ لوگوں کی اچھا جی یہاں پر جی دل خوش بھی تھا اور دل اداس بھی تھا خوش اس طرح کا تھا کہ یار فائنلی ہم نے جہاں تک ہو سکا ہے ہم نے وہاں تک اپنا چیننج کیا ہے اور دوسرا یہ دل اداس اس طرح کا تھا کہ ایک تو گھر والوں کی یاد آرہی تھی اور دوسرا اپنے دوستوں کی اور سب کی اور اپنے شہر لہور کی بہت یاد آرہی تھی ناشتے میں ہیں جی پراتے ہاں فرائے اوملیٹ اور یہ چاہے اب ناشتہ کرتے ہیں اور صبح 12.12 ہو گئے ناشتہ کرتے بس بھی آجے گی بس لے گئے تو انشاءاللہ اپنے کہا رہے ہیں کھاؤ نا کیا ہو گیا بسماللہ آج کتن دنوں بعد سکون سے مگار ماں میں ناشتہ کر رہے ہیں آج اچھا جی یہ ہماری ٹرپ کا وہ واحد پہلا ناشتہ تھا جو ہم نے بغیر کسی کو کے بغیر مانگے ناشتہ گیا اس ناشتے کا جی علیدہ ہی مزہ تھا نکلے آمید بھائی چلو جی اوکے گلگت بلتستان اور بہت ہی اچھا راہ سفر حامید بھائی یہ دروازہ بند کر دینا ہے بڑا یاد آئے گا یہ سفر بڑا یادگاہ رہے گا بہت مزا ہے بس والا ریڈی ہے ہمارے صرف بیٹ ہو رہا ہے چلتے ہیں جی اب گلگت بلتستان کو یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں یہاں کے گلگت بلتستان کے لوگ بہت اچھے ہیں باقیوں کا کچھا پکی ہے ہم نکلتے ہیں جی آگے انشاءاللہ پنڈی سولہ سترہ گھنٹے کا جی سفر ہے ہم تین دن میں یہاں تک پہنچیں لفٹے لے کے تو آپ لوگ خود ہی اندازہ لگا لو کہ آگے کتنا ٹائم لے گا اچھا جی بہت ہی اداس دل سے ہم نے گلگت بلتستان اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو اللہ حافظ کا اور بس ٹین کے لئے روانہ ہو گئے اچھا جی یہ ہے گلگت کا بزار یہ ہم نے تھوڑا سا نیچے جانا ہے اڈا وہاں پر ہے ٹکٹ ہماری بکس ہوئی ہیں اور نکلتے ہیں ٹیکٹ لہول چھا جی جیسے ہی بس ٹین کے قریب قریب ہم لوگ پہنچ رہے تھے دل مزید اداس ہوتا جا رہا تھا یہ نظارے یہ ویو بہت یاد آ رہے تھے کہ یہ ہم لوگ بہت ہی مس کریں گے اچھا جی بس ایک بچ کے تیرہ منٹ پر گلگت بلتستان سے روانہ ہوگی تھی میرا بولنے کا بلکل ہی نہیں دل کر رہا تھا کیونکہ یار اتنی اداسی تھی کہ یار جس طرح ہم نے یہ سب کچھ کیا بہت یاد آئے گی ان چیزوں کی بس میں بیٹھتے ساتھ ہی جیسے ہی سفر سٹارٹ ہوا ہے سب سے پہلے انہوں نے ہمیں ویلکم میں ایک ایک گلاس پانی پلایا تاکہ ہمیں ہنسلہ ہو اور ہم اپنا سفر آسانی سے تیہ کر لیں موسیقی گرمی کتنی ہے گرمی کتنی ہے کون تھی جگہ یہ ہے اگوانستان آگے ہیں پیسے تو ہے آج پیسے ہیں ادھر بہت ساتھوں یہ مگوانستان تو نہیں آگئے پتہ کی لگ رہے ہیں اچھا جی خیر رب یہ چلاس میں تھوڑے کے سٹے ہوئے بڑی گرمی ہے ہے جیسے بس نکلتی ہے سولہ سترہ گھنڈے کا سفر ہے آپ لوگوں کو پورا نہیں دکھا سکتے جہاں جہاں تک جا رہے ہیں وہ آپ سکلوں کو دکھاتے جائیں گے اور یہاں کا ویو بڑا گرم ہے بس بس بھی سکا ماری پانی بھی کناتے ہیں ملتے ہیں اچھا جی پینا تو پانی تھا بٹھ پھر بھوک لگ گئی اچھا جی ہم نے ابھی آدھا کھانا کھایا تھا اور ساتھ ہی بس والے کوراں آگیا تو فوراں جا کر بس میں بیٹھ گئی آنا تو انگر کھایا ہے دبا کے دبا کے مزا ہے آئے کتنے میں یہ پہنچنا ہے بہت ہوگا چار بجے آئے چار بجے چار بجے پھر کھڑی کرنی ہے رات کو رات کو اب نہیں کھڑی کرنی کے لیے اچھا جی جیسے ہی پہلے سٹاپ کے بس روانا ہوئی میں تو بہت چاند سو گیا اور آمید بھائی چکے سے مرے مبائل پکڑ گئے نا سین میں آئے لگے گئے تو سو گیا ہے لیکن جس ٹیم میں اٹھا اس ٹیم رات ہوگی تھی اور صرف ابھی ہم لوگ کا گاؤن پہنچے تھے یار بس بہت ہی سلو چل رہی تھی لیکن میں یہ سوچا تھا یار اس سفر میں ہمیں اتنے لوگ ملے ہمارے لوگ اتنے دوست بنے جن جن لوگوں نے ہمیں لفٹ دے دے کر یہاں تک بچایا ان سب کی بہت ہی آدھ آ رہی تھی یا اس کے کونے ہی داس ہے چل آجو آجو پیچھے آج پہلے لفٹ مل گئی مل گئی مل گئی شاکو پہلے لفٹ مل گئی تو آج ہوگی مل گئی مل گئی مل گئی مل گئی مل گئی مل گئی موسیقی اللہ حافظ کیا لکھئے گا نام کیا آپ کا عادل خان بھئی تینکیو سو مچ آپ ہمیں اتنی دور تک ملک لکھ رہے ہیں تینکیو سو مچ تینکیو سو مختلف موسیقا 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 اچھا جی اپنی پہلی لفٹ سے لے کر آخری لفٹ دینے والے تک کو یاد کرتے کرتے کب اسلام آباد آ گیا پتہ ہی نہیں جلا چلو جائے چلو چلو اللہ ہا ہے ہاں یہ ہی کیا سکتان ہیں ٹکٹ کاؤنٹر کجھے ہاں ڈوڑڑڑڑби Graduate لوں رہا ہے باہر یہ اسلامات کی ر Server یہ اسلام بھال ہے یہ اسلام بھال ہے اب یہ اسلام بھال ہے اب یہاں سے لوگ ہے جو ہوا کی ٹکٹ ھوکر ہوں ہے خوکر ہوں کی ہوں کی تو کٹ رہی ہوں کی ہے یہ بھائی ٹھوکر ہے اس نے تین بہیے نکل لیا ہے جی ریک لاہور کے لیے ہمیں جی بزنس کلاس میں بزنس کلاس ملے تھے صبح چھے بچ کے دس میڈ پہ چھے اور دس بھائی کے درمیان میں ملی تھی ہم نے سوچا کہ ایک دفعہ جس پہ بھی ہائیں نکل جائیں یہ نہیں سوچنا کہ بزنس آجو کیا ہے جو بھی ملی ہے اس کو لے کے نکلتے ہیں لیکن بڑا تھک گئے ہیں اب یہ تین میں بس میں آنا ہے یہ بیٹنگ آریہ ہے یہاں پر بیٹھ کے بس کے انتظار کرتے ہیں اور پھر آج بھی نکلتے ہیں یہاں پھر آج بھی آپ کی کینگی رائے کے لیے میرے پاس سجیشنگوک موجود ہے طویت اتراب ہونے کی صورت میں وومنٹ پیکس لکی اجازت ہم آپ کا یہ سفر آرامتہ اور کچھ توار کرنے کی امید کرتے ہیں شکریہ جیسے ہی بس اپنے اڈے سے نکلتی ہے لہور کے لیے تو آپ کے بھائی کو ہلکی ہلکی نیند آنے لگی لیکن میں کتنی دیری پرداش کرتا لیکن جیسے ہی میں سو کر اٹھتا ہوں میں کیا دیکھتا ہوں کہ ہم لوگ لہور پہنچ چکے ہیں واؤ بار کینی دیری کی واؤ ہم نے پہلین لف لہ آپ talkinشب ہلکی سوکریہ ہوا حل死 یوں بدون ہم نے تھی یقین حل死یں کم جوڑیں ہی آئے ہیں پہلے موشو دولیں فریش ہو رہے ہیں اچھا جی شکر اللہ الحمدللہ حبی جی ہم لوگ گھر کے لئے نکل چکے حمد بھئی یہ روڑ یاد ہے یہاں سے ہی تھوڑا سا آگے یاد ہے کتنی زلالت ہوئی تھی ہماری کہل کوئی نہیں اچھا جی کہل یہ پتہ نہیں دس منڈ کا بنا ہے بارہ منڈ کا بنا ہے پندر منڈ کا بنا ہے بھلے آدھے گھنڈے کا بنا ہے اپی تک کچھ بھی نہیں پتا کہ یہ کتنے منڈ کا بنا ہے یہ چپ ایڈٹ ہوگا تب ہی پتہ لگے گا یہ جی طرح ہی بنا ہے اینا زیادہ تر ویس آور تھا بکوز راستے میں رات ہوگی تھی اور اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو وہ ویو بار بار نہیں دکھانا چاہتا تھا جو ملپ آپ لوگوں نے پہلے دیکھے ہوئی تھی ملپ جو میں نے اپنے ویلوگ میں ایک دفعہ دکھائے تھے دوبارہ ریپیٹ ہو جاتے تو وہ مدہ نہیں آنا تھا اس لئے وہ زیادہ تر ویس آور تھا اور کچھ چھی یادے تھیں ہماری ٹرپ کی جو جو لوگ ہمیں راستے میں ملی تھے ابھی جی سیم کچھ اس طرح کہا ہے کہ ہمارے گھر والوں کو یہ پتا ہے کہ آج ہم نے آنا ہے ٹھیک ہو گیا ملپ کن ہماری ان سے بات ہوئی تھی کہ ہم نہ آ جائیں گے ٹھیک ہو گیا نا آج کل میں آ جائیں گے ہمیں آگے کی ابھی تک ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم آگے گلگت بھی گئے تھے ابھی تو راستے میں جب ہمیں ابو جی کی کال آئی تھی ہم جی تھے بالا ہے کہاں پہ کغان میں اور ان کو کہاں ہم نے کہاں بسے لیٹ ہو رہی ہے اس لئے ہم لوگ لیٹ ہو رہے ہیں خیر یہ بھلا بلوگ میں کرتا ہوں ہم جی ابھی جا کے اپنے گھر والوں کو سرپرائز دیں گے اور ان کے ریکشن دیں گے آفر لانگ ٹائم اما تو کل رونے راگی تھی جس طرح وہ کال نہیں مل رہے تھی اگر یہاں پر جی بلوگ کرتا ہوں امید ہوگی جی پسند ہے پسند ہے تو چلنے کو دو لائک سبسکرائب شیئر مشت تاکہ آپ لوگوں کو یہ سیریز اگر اچھی لگی تو وہ بھی کمنٹ کرو اور اگر ایسی مزید کوئی سیریز چاہیے تو وہ بھی کمنٹ میں بتاؤ تو خیر ملتے ہیں کل اللہ حافظ